اسلام علیکم فرینڈز آپ سب کو میری طرف سے میری اور میری پوری فیملی کی طرف سے رمضان کی بہت بہت مبارک بات پیش کرتی ہوں میں آپ سب کو میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی کو رمضان کی مبارک بات اور آج میں بنا رہی ہوں بہت ساری چیزیں بہت لمبا یہ فلوگ ہونے والا ہے تو آپ لوگ ذرہ تصلی سے دیکھئے گا اور اس میں آپ لوگوں کے لئے بہت اچھے اچھی میں ریسپیز لے کر آئی ہوں بان ٹاؤن کی چکن سٹک بوٹی کی رول ساموسو کی نگٹس کی تو چلیے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے ہاف کپ کے قریب وائل ڈالا ہے اور اس میں میں نے ہاف ٹی سپون کے قریب لہسنا درہ کا پیش شامل کیا ہے اور میں اس کو فاسٹ ریسپیز لے کر رہی ہوں کیونکہ بہت ساری ریسپیز دکھاؤں گی بہت ساری چیزیں دکھاؤں گی تو اس لئے فاسٹ میں نے اس کو کی ہے چکن میں نے یہاں پر لی ہے بریسٹ کا جو پیس ہوتا ہے ہاف لے لیا ہے میں نے اور اس کو میں نے ہلکا سا نمک ڈال کر پانی میں ہاف کپ پانی میں میں نے بوائل کر لیا تھا شرڈڈ میں نے چکن کو کر لی تھی جب بوائل ہوا تھا پھر اس کے بعد میں نے یہاں پر آئل میں اس کو شامل کر دیا اور اس کو بہت اچھے سے فرائے کر رہی ہوں اب یہاں پر ہاف ٹی سپون نمک شامل کیا ہے نمک آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں یہاں پر کالی مرچ شامل کروں گی ہاف ٹی سپون یہ بھی اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے آپ لوگ کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں چکن پاوڈر شامل کروں گی ٹیسٹ کے اکاوڈنگ اور ان سب مسالوں کو بہت اچھی طریقے سے مکس کروں گی یہ میں ریسیپی بنا رہی ہوں چکن سپرنگ رول کی بنا رہی ہوں ان سب کو اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد آپ لوگ یہاں پر سویا ساوس چلی ساوس سرکہ بھی شامل کریے گا ابھی میں یہاں پر ویجیٹی بھی لیٹ کروں گی ہاف میں نے بن کو بھی لے لی ہے اور ایک عدد میں نے گاجر کو لے کے سلائس لی کٹ کر لی ہے بن کو بھی میں نے بلکل بارک بارک سلائس لی کٹ کی ہے ان کو اچھی طریقے سے مکس کروں گی پہلے میں نے بن کو بھی اور گاجر کو اس لیے ڈالا ہے کیونکہ یہ تھوڑی سی دیر میں گلتی ہے ہاف ٹی سپون کے برابر میں نے یہاں پر سویا ساوس شامل کیا ہے ہاف ٹی سپون میں نے سرکر ڈالا ہے اس کے اندر سویا سوز بھی میں ہاف ٹی سپون ہی اس میں شامل کروں گی یہ سب چیزیں آپ لوگ جتنی آپ کی ویجیٹیبلز ہوں جس آپ سے آپ لوگ کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں میں نے اپنی ویجیٹیبلز کے ساتھ سے اس کی کانٹیٹی لی ہے ہاف بنگو بھی ہے ایک گاجر ہے تو اسی لیے میں نے کم کانٹیٹیز کی استعمال کی ہے ان سب کو اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد یہاں پر میں کالی مرچے تو نمک شامل کر چکی ہوں اور میں اس کے اندر شملہ میرچ اور ہری پیاس شامل کروں گی جو میں کلپ شوٹ کرنا بھول گئی تھی اب یہاں پر میں بنا رہی ہوں ساموسو کی فیلنگ ساموسے بنا رہے ہیں ہم کریمی چکن ساموسے بنا رہے ہوں ہاف کپ آئیل میں میں نے یہاں پر بلکل معمولی سے زیرہ شامل کر رہا ہے زیرہ براؤن ہو جائے گا تو میں یہاں پر پیس شامل کروں گی ہاف ٹی سپون ہی میں نے لیسنا جگہ پاوڈر شامل کیا ہے اور ایک قدد بڑی میں نے پیاس کو سلائس لی چوپ کر لیا ہے اور پیاس کو بلکل بیسٹ مس کیجئے گا پیاس بہت مہنگی ہو رہی ہے اور پیاس کو میں اچھی طریقے سے سوٹے کروں گی اور جب یہ کراسلوسن سی پیاس ہو جائے گی تو یہاں پر میں اپنے چکن کا کیمہ شامل کروں گی چکن کا بھی میں نے ہاف ہی بریسٹ کا پیس لیا ہے یعنی کہ ایک بریسٹ کے پیس کو میں نے ہاف ہاف کر لیا تھا آدھا رول کے لیے آدھا سموہ سوٹ لے لیے اور یہ چکن کے جو کیمہ ہوتا ہے کریمی سموہ سے بن رہے ہیں یہ اس کے تو یہ بلکل یونک ریسپی ہے آپ لوگ اس ریسپی کو ضرور کرائی کیجئے گا چکن کو بھی اچھی طریقے سے آپ لوگ بھون دیجئے اب یہاں پر ٹیسٹ کے ساب سے میں نمک شامل کروں گی ہاف ٹی سپون میں نے میں نے یہاں پر نمک شامل کر آئے اور اس کو بہت اچھی طریقے سے مکس کر دوں گی اور یہ سموہ سے بہت مزیدار بنتے ہیں اب یہاں پر میں نے ایک گرین چلی کو کٹ کر لیا ہے گرین چلی اس بھی آپ لوگ اپنے حساب سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں میں نے صرف ایک گرین چلی ہی لی تھی اور اس کو باری کٹ کر لیا تھا ان کو مکس کر آئے اچھی طریقے سے اب یہاں پر میں ڈالوں گی بھونا ہوا مسالہ زیرہ سابود دھنیا اور لال سابود مرچوں کو میں نے تھوے پھر اچھی طریقے سے بھون کر اس کو میں نے پاوڈر فارم میں بنا لیا ہے اس سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے ہمارے سموسوں میں اب یہاں پر میں چکن پاوڈر شامل کروں گی آپ لوگ ڈالنا چاہے تو ڈال دیجئے گا اس سے بھی ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے تو میں نے اس لئے شامل کر دیا اب یہاں پر میں ہاف ٹی سپون کے برابر کالی مرچے شامل کروں گی سب اس سپائسز آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے ساب سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اپنی کانٹریٹی جو میرینیشن ہوتی ہے اس کی کانٹریٹی کے ساب سے کمیہ زیادہ کر لی جئے گا ان کو اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد میں یہاں پر کریم بھی شامل کروں گی کریم میں ٹرو ٹیبلی سپون کے برابر ڈالوں گی اور بہت زیادہ کریم مرچ دالنا کیونکہ بہت زیادہ یہ لیکوڈی فارم میں ہو جائے گا اور ساموسیں ہمارے بہت زیادہ لیکوڈیٹ سے ہو جائیں گے بیٹر ان کا بہت زیادہ گیلا گیلا سا ہو جائے گا تو ہمیں تھوڑے ڈرائی فارم میں ہی اس کو رکھنا ہے کیونکہ ہمیں ساموسوں کی فیلنگ تیار کی ہے اب یہاں پر میں تندوری مسالہ کوئی بھی آپ کے پاس تندوری مسالہ ہو چکنٹکہ مسالہ ہو آپ کو اس میں ایڈ کر دیجئے گا اسے ٹیسٹ بہت اچھا ہاتا ہے اس کو بھی اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد دیکھ لیجئے ہماری ساموسوں کی فیلنگ بلکل اچھی طریقے سے ریڈی ہو چکی ہے باول میں نکالوں گی تو ہرا دنیا اس میں اوپر سے میں ڈالوں گی اور یہ ہماری دیکھ سکتے ہیں مزیدار سی ساموسوں کی فیلنگ اور رول کی فیلنگ بہت اچھی سی ریڈی ہو چکی ہے بیٹر کو تھنڈا ہو جائے جب آپ لوگ ساموسے بنانا سٹارٹ کیجئے گا میں نے بہت اچھے سے اس کو تھنڈا کر لیا ہے ساموسوں کی فیلنگ کو اور میں آپ کو جھٹ پٹ سے اس کی دوبارہ ریسپی دے دیتی ہوں میں نے یہاں پر کالی مرچیں اور بھونا ہوا مسالہ ہری مرچیں پیاس کریم لیسنا درکا پیسٹ کالی مرچیں نمک چکن پاورڈر یہ سب اس میں 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 نے ایٹ کیا ہے یہ ساموسوں کی ہماری فیلنگ ہے اور یہ ہمارے رول کی فیلنگ ہے اس کو بھی میں نے اچھی طریقے سے تھنڈا کر لیا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کے میں شملا مرچ اور ہری پیاس ڈالنا آپ کو بھول گئی تھی بتانا تو میں نے اس کو بعد میں ایٹ کیا تھا وہ کلپ مجھ سے کہیں میس ہو گیا تھا ایٹ نہیں کر رہا ہے میں نے تو یہ ہماری رول کی جو فیلنگ ہے یہ بہت اچھے سے ریڈی ہو چکی ہے میں اس کو تھنڈا کر رہی ہوں پھر رول بناتی ہوں تو آپ کو دکھاتی ہوں اور یہ دیکھیں میں نے ساموسو کی جو شیٹس ہوتی ہیں یہ میں نے بنی بنائی لیا ہے مارکٹ سے اور میں اس کو ایزی لی ایسے ٹرنڈ کر رہی ہوں اور فول کرتی جا رہی ہوں دیکھیں آپ لوگ کہ میں کیسے ساموسو کی یہ شیپ بنا رہی ہوں اور آپ لوگ بھی اس کی مدد سے آپ لوگ بنا سکتے ہیں دیکھیں میں نے اس کو ٹرنڈ کر رہا بلکل نوک کو بس ہمیں بائنڈ کرنا پڑتا ہے کیونکہ اگر ہم نے یہ نوک کھولی رہنے دی یہاں پر میں لئی لگاؤں گی جو میں نے لئی بنا کر رکھی ہے میدہ اور انڈا گھول کر میں نے اس کی لئی سی تیار کی ہے تاکہ اس کی بائنڈنگ بہت اچھے سے ہو سکے اگر ہم صرف میدے میں ہی جو چپکانے والی لئی بناتے ہیں تو وہ جب فریز کرتے ہیں اور اس کو فرائے کرنے کے لئے بہار نکالتے ہیں تو وہ تھوڑا کھل جاتی ہے فیلنگ لیکن آپ لوگ اگر اس میں انڈا ایٹ کریں گے تو آپ لوگ دیکھئے گا کہ آپ کی یہ جو فیلنگ کے ساموسو کی بلکل بھی نہیں کھولے گی تو میں نے جو بھی میرینیشن بنائی تھی رول ساموسو کی اس میں میں نے یہی جو بیٹر ہے سیلیری ہے یہی یوز کی ہے اب میں یہاں پر رول بنانے کی تیاری سٹارٹ کر رہی ہوں دیکھ سکتے ہیں میں نے رول کیسے بنایا ہے میں نے یہ رول کی شیٹ لی ہے اور ان کو میں کھول کر اور دیکھیں کس طریقے سے فول کر رہی ہوں آپ لوگ بھی دیکھتے چاہیے یہ دیکھ سکتے ہیں فرینڈس اب میں اسی طرح سارے رول بنا کر رکھ لوں گی اور ہمیں بنانے جا رہی ہوں وانڈان کی فیلنگ تو یہ می نے وانڈان کے بریسٹ کا پیس لیا ہے اور اس کو میں نے ایک سینے کا جو پیس ہوتا ہے وہ لے کر میں نے اس کو چھچچکے کیوبز میں کٹ کر لیا ہے اگر چھملا مرچ لیا ہے اس کو بھی میں نے باری کٹ کر لیا ہے اور ایک ہی عدت میں نے ہری پیاز لی ہے اس کا جو گرین والا پارٹ ہوتا ہے وہ میں نے لے کر کٹ کر لیا ہے اور یہاں پر ساتھ آٹھ عدت گرین چلیز ہیں ان کو بھی میں نے باری باری کٹ کر لیا ہے اور میں اس کو ایک چوپر میں ڈال کر اور ان سب چیزوں کو مکس کر کے بلینڈ کر دوں گے سب چیزیں اس میں شامل کرنے کے بعد اب میں یہاں پر شامل کروں گی ایک کھانے کا چمچ کوئی بھی آئل لے لیجئے گا جو پکانے میں یوز ہوتا ہے ایک چمچ کوئی پنگ آئل بھی اس میں شامل کر دیجئے گا ون ٹیبل سپون چکن پاورڈر بھی میں شامل کر دیجئے گا ہز بے ضرور شامل بھی شامل کر دیجئے گا ون ٹی سپون کالی مرچو کا پاورڈر جو ہوتا ہے وہ بھی شامل کر دیجئے گا اور ساتھ اس کو چوپ کر دیجئے گا اب میں یہاں پر آپ کو سموسو کی جو شیٹس ہوتی ہے سموسے شیٹس لیجئے گا اور ان کو آپ لوگ ایسا کٹنگ کیجئے گا کہ بس ہمیں ٹرائنگل شیپ میں اس کو بنانا ہے اور جو وان ٹون کی شیپ ہوتی ہے وان ٹون ہے یہ تو اس لئے میں سموسے شیٹس دیکھیں کس طریقے سے کٹ کر رہی ہوں بس اس کا تھوڑا سا پارٹ رہنے دوں گی کیونکہ وہ پھر شیپ صحیح نہیں آئے گی اس لئے میں نے اس کو دیکھیں کس طریقے سے کٹنگ کیا ہے یہ ویسٹ نہیں ہوگی آپ اس کو پرسپ پاپڑی جو بنتی ہے چارٹ وغیرہ میں یوز ہوتی ہے آپ وہ بنا لیجئے گا ایزی طریقے سے آپ دیکھیں میں آپ کو یہ بنانا سکھا رہی ہوں بان ٹون کا جو آپ نے یہ بیٹر پیس ہے تھا اس کو آپ بیچ میں رکھ کر اس طرح ٹرائنگل کی شیپ میں آپ اس کو کیجئے رکھیے اور اس میں جو سیلیری آپ نے بنائی تھی یعنی کہ لئی وغیرہ جو آپ نے بنائی تھی اس کو اس طریقے سے آپ لوگ لگائیے اس کو چپکائیے اور یہ جو بٹر فلائی کی طرح ہم شیپ بناتے ہیں اس کو بہت اچھی سے بائنڈنگ کیجئے گا دبائیے گا ورنہ بیٹر نکل جائے گا بیچ میں انگلی سے پریس کیجئے اور یہاں پر بھی بیٹر لگا کر آپ لوگ اس کو بائنڈ کر دیجئے یہ کھلے گا بھی نہیں اور بہت اچھے سی شیپ کے آپ کے وان ٹون ریڈی ہو جائیں گے اور ہمیں ایک اور آپ کو بنا کر دکھاتی ہوں یہ دیکھئے آپ نے یہ شیٹس اٹھائی بیچ میں آپ نے بلکل بیچ میں آپ نے بس زیادہ بیٹر نہیں رکھئے گا تھوڑا سہی بیٹر رکھئے گا آپ کے اتنے سارے ایک بریسٹ کے پیس میں آپ کے اتنے سارے وان ٹون بن جائیں گے کہ آپ لوگ ایزیلی اس کو روزانہ ڈیلی رمضان میں آپ اس کو اپنے بچوں کو کھلا سکتے ہیں بہت مزیدار لگتے ہیں کریسپی کریسپی سے فرائے ہوتے ہیں بہت اچھے لگتے ہیں اور ون پائٹ یہ وان ٹون ہے تو ایزیلی ہی فرائے بھی ہو جاتے ہیں دیکھیں میں کس طریقے سے اس کو بنا رہی ہوں بلکل آپ لوگ کے ایزیپٹیز ایسے ہی فولو کریں گے تو آپ کے بہت اچھے سے وان ٹون ریڈی ہو جائیں گے آپ دیکھیں میں نے سب چیزیں بنا لی ہیں رول بھی بنا لی ہیں سموسے بھی بنا لی ہیں وان ٹون بھی بنا لی ہیں یہاں تک تو ریسپی آپ لوگ کو سمجھ میں آگئی ہوگی اب میں کو زیپ لوگ جو بیگ ہوتے ہوں اور میں فریز کر رہی ہوں آپ کے پاس کوئی کنٹینر ہو تو آپ لوگ کنٹینر میں بھی رکھ دیجئے گا اب یہاں پر میں آپ لوگوں کو چکن سٹیک بوٹی کی ریسپی دینے جا رہی ہوں بیکری سٹائل جو چکن سٹیک بوٹی ملتی ہے وہ میں بنا رہی ہوں یہاں پر اس کی میرینیشن میں کر کے رکھ دوں گی تقریباً ایک دو گھنٹے کے لیے میرینیٹ کروں گی یہاں پر میں نے ایک ہاف لیمن لے لیا ہے اور اس کو جو بریسٹ کا پیس میں نے ایک لیا ہے اس کو میں نے بارک باری کیوپس میں کٹ کر لیا زیادہ بڑے پیسز نہیں رکھیے گا کیونکہ پھر یہ جو فرائے نہیں ہوتے مشکل سے فرائے ہوتے ہیں تو آپ لوگ پلکل مامونی سے جو کیوپس ہوتے ہیں چھوٹ چھوٹے وہ آپ لوگ کر لیجئے گا ایزیلی بریسٹ کا پیس ایزیلی کٹ ہو جاتا ہے تو یہ آپ لوگ جو چکن کی شاپ ہوتی ہے وہاں سے آپ بریسٹ کا پیس ان سے بولیں نکال کر دے دیں چکن والے سے تو وہ آپ کو ایزیلی دے دیں اب یہاں پر میں سویا سوس شامل کروں گی ون ٹیبل اسپون اور ون ٹیبل اسپون ہی میں یہاں پر جو چلی سوس ہوتی ہے وہ شامل کروں گی اور ون ٹیبل اسپون ہی میں یہاں پر وائٹ وینیگر سرکر شامل کروں گی اور ان کو اچھی طریقے سے مکس کروں گی اب میں یہاں پر ون ٹیبل اسپون جو کالی مرچوں کا پاورڈر ہوتا ہے وہ شامل کروں گی ون ٹیبل اسپون چکن پاورڈر شامل کروں گی ہز پہ زائے کا نمک شامل کروں گی کٹی ہوئی لال مرچ میں نے ہافٹی سپون شامل کی ہے اور یہ چکن تک کا جو تندوری مسالہ ہوتا ہے چکن تکے کا وہ میں نے اس میں شامل کیا ہے تندوری مسالہ یہ بھی میں نے ونٹی بلی سپون ہی اس میں شامل کیا ہے اور ان کو بہت اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد ہم میں یہاں پر لہسن ادھرکا جو پیسٹ ہوتا ہے وہ شامل کروں گی ونٹی بلی سپون اور اس کو تقریباً دو گھنڈے کے لیے میرینیٹ کیجئے گا آپ لوگ اس سے بہت اچھی میرینیشن ہوگی وہ ٹیس بہت اچھا آئے گا اس میں اب یہاں پر میں نے دو ادھر انڈوں کو بیٹ کر لیا اچھے سے یہ میں اس کی کوٹنگ تیار کر رہی ہوں جو چکن اسٹک بوٹی کی کوٹنگ ہوتی ہے اب یہاں پر کوئی سب بھی آپ لوگ دودھ اس میں شامل کر لیجئے گا میرے پاس والپرس تھا تو میں نے وہ شامل کر دیا ہے تقریباً ہاف کپ کے برابر اور ان کو بہت اچھے سے مکس کر کے رکھ دوں گی چکن اسٹک بوٹی بہت مزیدار بنتی ہے رمضانوں میں یہ بلکل بیکری سٹائل میں آپ کو سکھا رہی ہوں اور کوئی سی بھی آپ لوگ کے سٹکس لے کر یعنی کہ جو آپ بیکری والے کے شاپ پر جا کر یا کسی بھی شاپ پر آپ جا کے بولیں گے کہ آپ کو چکن اسٹک بوٹی کے سٹکس چاہیے تو آپ لوگوں کو دے دیں گے ایزیلی مل جاتی ہے یہ پہلے آپ لوگ انڈے میں کوٹ کیجئے پھر بریٹ کرم میں کوٹ کیجئے اور اس طریقے سے یہ بن جائیں گی اور آپ لوگ اس کو ایزیلی فریز بھی کر سکتے ہیں اب یہاں پر میں نگٹس بچوں سے بنواری ہوں نگٹس کی ریسیپی میں نے بلکل چھوٹ نہیں کی میں بھول گئی تھی کیونکہ بہت سارے کام تھے تو میرے بیسائن سے بلکل نکل گیا تھا کہ میں اس کی ریسیپی چھوٹ کروں اور میں نے اس میں کچھ نہیں کیا تھا بہت سیمپل سی میں نے اس میں اجزہ شامل کیے تھے چکن پاوڈر اس میں شامل کیا تھا کالی مرچوں کا پاوڈر شامل کیا تھا نمک شامل کیا تھا اور جو لحسن ادھر کا پیسٹ ہوتا ہے وہ شامل کیا تھا ون ٹیبل سپون اور اگر کیا کہتا ہے نا آپ کے پاس لحسن کا پاوڈر ہو تو وہ شامل کیجئے گا بس میں نے زیادہ اس میں کوئی چیزیں نہیں ڈالی کیونکہ بچوں کو کھانا تھا تو میں زیادہ سپائسی بنا نہیں رہی تھی اور بچوں کو بٹھا دیا میں نے کہ آپ لوگ اس کی شیپز بنائیے نگٹس کی تو بچے جیسا دل کر رہا تھا سٹار ہارٹ جو بھی دل کر رہا تھا بچے خود ہی بنا رہے تھے اور بہت اچھا لگ رہا تھا میں نے سارے بچوں کو میری نن کے بچے بھی آئے ہوئے تھے میں نے سب کو بٹھا دیا کہ بچوں آپ لوگ بٹھو اور نگٹس تیار کرو تو بچے بہت خوشی خوشی یہ کام کر رہے تھے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ سارے بچے بیٹھے ہیں کزنز آپس میں اور جس کا جو دل کر رہا ہے وہ اپنے انداز میں بنا رہے دیکھیں نور صاحبہ کو کیا بنایا ہے انہوں نے اب میں یہاں پر ان سب کو فریز کر رہی ہوں میں ان سب چیزوں کو کنٹینر میں کر کے رکھ رہی ہوں دیکھ سکتے ہیں رول سموسے چکن سٹیک بوڈی کو پہلے میں نے اس پولی تھنگ بیگ میں میں نے رکھا پھر میں نے گولا نہیں یہ کنٹینر زیادہ بیسٹ رہے گا تو میں اس میں سے نکال کر اور کنٹینر میں ایڈجسٹ کر رہی ہوں اور یہ فریزر میں آرام سے فریز ہو جاتے ہیں کنٹینر میں اور جب فریز ہو جاتے ہیں تو جب آپ کو فرائے وغیرہ کرنا ہے تو آپ لوگ اس کو ایزیلی نکال بھی سکتے ہیں نگٹ سب میں ایک باکس میں ڈالوں گی یہ بھی میں نے ایک دن پہلے ہی فریز کر کے رکھ دئیے تھے تو دیکھیں جب فریز ہو جائے اس کے بعد آپ لوگ کسی کنٹینر یا کسی پولیتھن بیگ میں آپ لوگ اس کو رکھ سکتے ہیں زی بلوگ بیگ میں پولیتھن بیگ میں جس میں بھی آپ لوگ ایزیلی رکھ سکیں آپ لوگ رکھ دیجئے گا یہاں پر میں نے کچھ مٹر وغیرہ کو بھی چھیل کر رکھ لیا تھا کیونکہ سیزن جانے والا ہے مٹر کا تو میں نے سوچا آئے ہوئے ہیں تو چلو فائدہ اٹھا لیا جائے اور ان کو فریز کر لیتے ہیں کیونکہ یہ بہت مزیدار لگتے ہیں مٹر جو ہوتے ہیں مٹر چامل میں مٹر کا جو کیمہ بنتا ہے مٹر کا سالن بنتا ہے دیکھ سکتے ہیں میں نے کیسے فریز کر دی اب یہاں پر ہم اپنی افتاری ریڈی کر رہا ہے جلدی اللی سے کیونکہ روزہ ہے روزہ کھلنے والا ہے تو میں نے اپنے دیبر کو انوائٹ کر لیا تھا اپنے گھر پہ میرے ہزبنڈ نے کہ آپ آ جائیں روزہ افتاری آپ ہمارے ساتھ کیجئے گا ہم لوگ ایسے ہی کرتے ہیں جوائن فیملی میں ہم لوگ ساتھ ہوتے ہیں تو پہلا روزہ ہم نے ان کے گھر کھولا تھا اور یہ سیکنڈ روزہ ہم نے اپنے گھر پہ بلالیا تھا بھائی کو کہ آپ اوپر آگے اوپر ہی آگے ہمارے ساتھ روزہ کھولیں تو ایسے اچھا لگتا ہے کبھی ہم سہری ساتھ میں کرتے ہیں کبھی افتاری ساتھ میں کرتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے ہم لوگوں کو ایسے ہی مل جھل کر ہم لوگ کرتے ہیں یہ دیکھیں کتنے مزیدار سے سموسے پکوڑے سب ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں نگٹس چکن اسٹک بوٹی اور دیکھ سکتے ہیں فرینڈ سے کتنی مزیدار سے ہمارے افتاری بلکل ریڈی ہو چکی ہے اور اب ہم روزہ کھولیں گے روزہ افتار کریں گے مل چھل کر اپنے پیاروں کے ساتھ اور آپ لوگ بھی ایسا ہی کیا کیجئے اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھا کیجئے ایک آٹ پلیٹ ان کو بھی نکال کر ضرور دیا کیجئے تو اب میں چاہتی ہوں آپ سے اجازت ملتی ہوں کچھ نیو ریسپیس کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھے گا اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا میرا یہ ولوگ اچھا لگا ہوگا اور میں بہت محنت کرتی ہوں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس میں بتائیے کہ آپ لوگ اور کونسی ریسپیس دیکھنا چاہتے ہیں اب میں چاہتی ہوں آپ سے اجازت اپنا بہت خیال رکھے گا ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی